کرونا نے لاہور میں ایک اور جان دے لی ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد نو ہو گئی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا مریض ایک ہزار اکسو تیس ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ چار سو اکیس پنجاب میں تین سو پینتالیس کیسز لوجستان میں اکسو اکتیس خبر پختونخواہ میں ایک سو تیس کیسز ریپورٹ سندھ سرکار لوگ ٹاؤن سے متاثرہ مستحق افراد کی مدد کو آگئی ایک لاکھ مستحق افراد میں گزارہ الانس کی مدد میں ساٹھ کروڑ روپے جاری ترجمان مرتضی بہاب کہتے ہیں کہ رقم ریجسٹرد مستحقی نے زکاة کو فکرکس چھ ہزار روپے جاری کی گئی اور مرکزی بینک کے پاس ڈالرز نے انتر کروڑ ڈالرز کی کمی مرکزی بینک کے پاس ڈالرز کا حجم بارہ آرد ڈالرز کی سطح سے کم رہ گیا کرونا نے لاہور میں ایک اور جان دے لی ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد نو ہو گئی بارس تیزی سے پھیلنے لگا مریض ایک ہزار اکسو تیس ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ چار سو اکیس پنجاب میں تین سو پینٹالیس کیسز لوجستان میں اکسو اکتیس خبر پختونخواہ میں ایک سو تیس کیسز ریپورٹ سندھ سرکار لوگ ٹاؤن سے متاثرہ مستحق افراد کی مدد کو آ گئی ایک لاکھ مستحق افراد میں گزارہ الانس کی مدد میں ساٹھ کروڑ روپے جاری ترجمان مرتضی بہاب کہتے ہیں کہ رقم ریجسٹر مستحقین زکاة کو فیکس چھ ہزار اوپے جاری کی گئی اور مرکزی بینک کے پاس ڈالرز نے انتر کروڑ ڈالرز کی کمی مرکزی بینک کے پاس ڈالرز کا حجم بارہ ارب ڈالرز کی سطح سے کم رہ گیا کروڑا نے لاہور میں ایک اور جان دے لی ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد نو ہو گئی بارس تیزی سے پھیلنے لگا مریض ایک ہزار اکسو تیس ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ چار سو اکیس پنجاب میں تین سو پینٹالیس کیسز لوجستان میں اکسو اکتیس خبر پختونخواہ میں ایک سو تیس کیسز ریپورٹ سندھ سرکار لاکڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد کی مدد کو آگئی ایک لاکھ مستحق افراد میں گزارہ الانس کی مدد میں ساٹھ کروڑ روپے جاری ترجمان مرتضی بہاب کہتے ہیں کہ رقم ریجسٹرڈ مستحقی نے زکاة کو فیکس چھ ہزار روپے جاری کی گئی اور مرکزی بینک کے پاس ڈالرز نے انہتر کروڑ ڈالرز کی کمی مرکزی بینک کے پاس ڈالرز کا حجم بارہ ارب ڈالرز کی سطح سے کم رہ گیا موسیقی